اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو سمتیاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردن فٹک یوٹیوب چینل دوستو آج بات کرنے والے ہیں فیس بک کے بارے میں فیس بک کا جو ڈیٹا لیکیج ہے جو کہ آپ ہر جگہ سن رہے ہیں ڈیلیٹ فیس بک کی جو ٹرینڈنگ ہے کر رہا ہے اس وقت یہ پیج اور فیس بک کا جو آنر ہے مارک زکربرگ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ہمارے ڈیٹا لیکیج ہوا ہے تو اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ڈیٹا لیکیج کیسے ہو گیا فیس بک سے فیس بک سے پچاس ملین لوگوں کا جو ڈیٹا تھا جس میں کونٹیکٹس بغیرہ جو بھی چیزیں تھی ان کی وہ لیک ہو چکی ہیں اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم اس ڈیٹا کو سکیور نہیں کر سکتے اس کو ہم سیو نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے پچاس ملین یوزرز کا ڈیٹا رکھنے میں تو آج کی ویڈیو کو ٹاپک یہ ہی ہے اس ویڈیو کو لاسک دیکھئے گا تو دوستو آج بات کرتے ہیں فیس بک کے بارے میں میں آپ کو بتاتے ہوں چلو کہ اگر آپ کا اپنا ڈیٹا کو آپ سکیور رکھنا چاہتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن میں تو آپ کو اس کی جو پرمیشنز ہوتی ہیں وہ کیرفلی ریڈ کرنی ہوتی ہے بعض اف آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کیر آپ کے سامنے آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں وہ آپ سے اللہ مانگتا ہے آپ اللہ کر دیتے ہیں یا سٹرمز اگرنیشن کوئی چیز آپ نہیں پڑھتے اور اللہ کر دیتے ہیں اس سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لیکیج ہونے کا ہنڈر پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اسی طرح میرے ایک دوست نے ایک ایپ بنایا تھا اس نے مجھے کہا کہ یار میں نے ایک ایپ بنایا ہے ایک گیم بنائی ہے تو آپ لہذا وہ ٹرائی کریں میں نے اس کی گیم داؤن لوڈ کی ہے انسٹال کی انسٹال کرنے کے بعد جب اس نے مجھ سے پرمیشنز بانگی تو وہ کونٹیکٹ کی پرمیشن مانگ رہا تھا حالانکہ اس گیم میں تو کونٹیکٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں نے اس کو فون کے میں نے کہا یار یہ آپ نے کونٹیکٹ جو دیا ہے کونٹیکٹ کی یہ پرمیشن مانگ رہی ہے آپ کی اپلیکیشن تو کونٹیکٹ کا کیا تکھ بنتا ہے اس میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو میں نے کہا یار اس طرح نہیں کرو کسی کی سیکیورٹی کے ساتھ آپ مت کھیلیں ٹھیک ہے یہ رزق ہوتا ہے اس طرح کہ سیکیورٹی کے ساتھ آپ نہ کھیلیں کسی کی تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک فیس بک پہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے تقریباً پچاس ارب ڈالر کا جو ہے فیس بک کو نقصان ہوا ہے ڈائٹا لیکیج کی وجہ سے پیشلی بار اس طرح سے دوزار تیرے کلیکشن میں بھی اسی کمپنی نے فیس بک کے سرورز پر حملہ کر کے ان کا ڈائٹا چوری کیا تھا اور جس کے وجہ سے ٹرمپ کے جو جیتنے کے تھے امکانات ان میں اس کو استعمال کیا گیا تو یہ ظاہری بسی بات ہے انڈیا میں بھی ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے ڈائٹا لیکیج ہوئی ہے تو فیس بک کو سیکیورٹی جو دن بدن وہ نقصان دے اور کمزور ہوتی جا رہی ہے تو فیس بک کا جو بانی ہے مارک زکربرگ اس نے یہ بقیدہ سی این این نیوز پر آ کر یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم سے ڈائٹا جو ہے لیک ہوا ہے تو ڈائٹا لیکیج کی وجہات کیا بنتی ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ اپلیکیشن جو فیس بک میں رہ کر ہی کام کرتی ہیں کچھ ایسی اپلیکیشن ہوتی ہیں جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مریں گے کب آپ کی زندگی کتنی ہے آپ کی شادی کب ہوگی آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں کون آپ کے بیسٹ فرنڈ ہے تو یہ جو اپلیکیشن ہیں یہ فیس بک کے اندر رہ کر ہی چلتی ہیں تو ظاہر اسی بات ہے جب آپ اس کو اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے فیس بک ایک الگ چیز ہے لیکن ایک تھرڈ پارٹی کی ویب سیٹ پر جب آپ جا رہے ہیں آپ اس کو اپلیکیشن کے اندر رہ کر ہی چلتی ہیں وہ آپ کے پروفائل کے یوزج کو پرمیشن مانگتا ہے آپ اسے پرمیشن دے دیتے ہیں کہ ہنجی آپ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اسی وجہ سے ہی انہوں نے تقریباً پچاس ملین لوگوں کو فیس بک کی جو ٹوٹل ایکٹیو یوزرز ہیں وہ ہیں ون بلین تو پچاس ملین جو یوزرز تھے ان کا ڈیٹا جو فیس بک سے چوری ہو چکا ہے اور فیس بک نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انڈ پہ جو نتیجہ نکلتا وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی اپنا ڈیٹا ہوتا ہے جو بھی آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں اس کی پرمیشن پہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے اس کو ریڈ کیا کریں کیونکہ جب ڈیٹا آپ کو چوری ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کے تصویریں یا کوئی ایسی چیزیں چوری ہوگی اس میں آپ کے فون بک کے کونٹیکٹس آپ کی گیلری کا ڈیٹا آپ کی کیمرہ کا آپ کے مائک کا اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی دوست آپ سے ملا ہے کیونکہ فیس بک کے یہ تو عام سی بات ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ فیس بک گوگل یا جو بھی آن لائن سسٹم جو بھی آن لائن ویب سیٹ ہے اس کے پاس آپ کا مکمل ڈیٹا موجود ہے آپ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا آپ کو پسند ہے کیا آپ کو نا پسند ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری وہ گوگل اور فیس بک جانتے ہیں اس بارے میں تو اکثر آپ دیکھتے ہوں کہ اگر آپ کسی دوست سے ملتے ہیں یا کوئی کونٹیکٹ نمبر آپ سیو کرتے ہیں تو وہ پیپل یو میں نو میں فیس بک میں آ جاتا ہے تو آپ اکثر دیکھتے ہو جائے کہ اگر کوئی چیز آپ تلاش کر رہے کوئی شوز آپ خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی بائی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو سجیشن بھی دیا جاتا وہی ایڈ آپ کو دکھا جاتا ہے جس چیز کے آپ تلاش کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہو جاتی وہ ایک تھرڈ پارٹی کونٹینٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈیٹا سے ہی چوری کر کے آپ کو ہی دکھایا جاتا ہے تو ہمیشہ کیر کریں اپنی اور ہمیشہ یہ کوشش کیا کریں کہ جو اپلیکیشنز آپ انسٹال کرتے ہیں اس کی پرمیشنز کو دھیان میں رکھ کر کام کیا کریں تو امید کہ تو آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو وڈیو پسند آئی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیکھا تھانکیو سو مچ